اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل میں آج آپ کو میکسی میں کین کین لگانے کا طریقہ یعنی کہ ٹریک دکھا رہی ہوں جس کا بہت ہی ایزی میتھرڈ ہوگا آپ دو طرح سے کین کین لیوز کر سکتی ہیں آپ چاہیں تو میکسی کے نیچے والے فلیر جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے اس میں بھی آپ اس میں گیدرنگ کر کر نائف پلیٹز دے کر یہاں سائز کے حساب سے ایسے دو انچ نیچے لہنگے کے اس طرح یہاں نشان لگائیں اور اس کے اوپر یہ کین کین لگا لیں دوسری ٹریک یہ ہے جب ہم میکسی میں لگاتے ہیں تو میکسی ہمیں چاہیے کہ پوری ہی بالون کی طرح پہنے ہوئی بیبی کے گرلز کے بہت خوبصورت لگے تو اس کی ٹریک یہ ہے ہمیں یہ کین کین لیں گے سٹف لیں گے رف سٹف جسے کہتے ہیں انہر بھی کہتے ہیں وہ لیں گے اور اس کے بعد کین کین جو ہے ہم اس کی ٹویلٹ ٹویل وینچ کی اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے دو میٹر کین کین لیے ہم نے اس میں جتنی بھی کٹنگ ہو سکتی ہے ٹویل وینچ کی ٹری فور فائیو ہم لیں گے اس کو دو فلیر میں تیار کریں گے ایک اوپر آئے گا ایک اس کے نیچے یہ دو یعنی کہ ٹو فلیر ہم نے کٹنگ کری ہے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی وان اور ٹو اس کے فلیر کم ہے نیچے والی کے اس سے ڈبل ہوں گے اس میں ہم نے گیدنی یعنی نائف پلیٹ دیں گے وہ بھی میں آپ کو لگاتے ہوئے دکھاؤں گی سب سے پہلے ہم اس میں جو رف کپڑا ہے وہ لہنگے کے سائز کے حساب سے ایسے رکھیں گے اور نشان لگا کر لہنگے کی ٹرک سے یہی سیم شیپ ایسے اور اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ادھر سے بھی راؤنڈ کریں گے جیسے ہم ریلہ کٹ کرتے ہیں اور یہ جو کورنر بچا ہے یہ ہم یہاں اٹیچ کر دیں گے جوڑ لگا کر سلائی لگا کر تو یہ ہمارے پاس پورا پرفیکٹ چھوٹا سیاہ سکٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس میں ہم نے چونٹ کی مدد سے یہ سائز مکمل کریں گے اور باقی جو دوسرا حصہ ہے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ نیچے کریں گے تو میں آپ کو تمام چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ سٹیچ کر کے بھی دکھاتے ہیں اور کٹنگ کر کے بھی تو میں آپ کو کٹنگ کریں گے موسیقی 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 یعنی کہ دھاگے کی مدد سے آپ چاہیں چینگولی کی مدد سے چاہیں پہلے ایک پیس میں چننٹ دیں پھر نیچے والے حصے میں اب یہ دیکھیں ون پارٹ ہم نے اتنے فلیر کا لیا ہے یہ دیکھیں ٹو ٹو میٹر کی اس طرح سے یہ دیکھیں فور یہ دیکھیں فور فولڈ کر لیا ہے یہ ٹو میٹر یعنی کہ فور میٹر کی ایک سٹرپس لمبی تیار ہو گئی اسی طرح سے یہ ایٹ میٹر یعنی کہ آٹھ میٹر کی ہم نے یہ تیار کر کر اس میں دھاگے کی مدد سے آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے بھی چننٹ دے سکتی میں آپ کو یہ ٹریک بھی آج دیکھاؤں گی پھر اس کے ساتھ آپ اٹیچ کریں گی یہ دیکھیں نیچے والی میکسی سے یہ ٹو سے ٹری انچ شوٹ ہوگا کیونکہ جب ہم نیچے کی لہنگا یعنی کہ میکسی کے اندر کے انہر کو پھیکو کرواتے ہیں تو دو انچ شوٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے میکسی کی خوبصورتی بالون کی طرح نظر آئے گی ہم اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں گے اور اس کین کین کو چننٹ دے کر اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے میں اب آپ کو اس کی سٹیچنگ کا طریقہ بھی ساتھ ہی دیکھیں سب سے پہلے ہم نے دونوں کین کین کو راؤنڈ کر لیا اور نیچے والی میں اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے چننٹ دی یہی چننٹ میں آپ کو اوپر والے پیس میں یعنی کہ اوپر والی سٹریپس میں ایک جو ہم نے کین کین کیا اس میں بھی یہی والی ٹریک میں آج آپ کو دکھاؤں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہاتھ کی مدد سے بھی چننٹ کتنی اچھی اور نیٹ آتی ہیں ہم اس کو آپس میں ایسے اٹیچ نہیں کریں گے کیونکہ اگر میں ایسے سلائی لگائیں گے تو یہ کین کین کی سلائی کھڑی ہو جائے گی تو وہ نیٹنیس نہیں آئے گی تو میں اس پیس کو اوپر والے پیس کو ایسے سٹریٹ ایسے نیچے والے کے ساتھ ایسے رکھوں گی اور اس کے اوپر سلائی لگا دوں گی تاکہ دونوں ہی پریس بہت اچھے سی دیکھیں ایسے ہو جائے کیونکہ اگر ہم سلائی لگائیں گے پھر اس کے بعد ایک سلائی اور اوپر لگانے کی ضرور پڑتی ہے وہ نظر آتی بڑی لگیں گی تو ہم اس کو ایسے رکھ کر اس کو بالکل ایک سٹریٹ سلائی لگاتے ہیں تمام راؤنڈ میں یہ بھی میں نے راؤنڈ کر لیا ہے وہ بھی اور دونوں پہ ہمیں ایک سلائی لگا کے مکمل راؤنڈ ایک سلائی لگا لیں گے اب یہ دیکھیں اسی ٹریک سے ہم نے تمام راؤنڈ سلائی مکمل کر لی اب جو اوپر بھالا حصہ ہے اس میں بھی ہم اسی طرح سے چونٹ اٹیچ کریں گے اب جو اوپر بھالا حصہ ہے ہم اس میں اس طرح سے گیادنی یعنی چونٹ ہاتھ کی مدد سے آپ کو ڈالنے کا طریقہ بتاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ایسے کپڑے کو ایسے سمیٹھیں گے یہ دیکھیں آپ کوشش کریں یہ والا جو حصہ ہے انگلی کے فنگر کے اوپر نہ آئے ہلکی ہلکی سی اس طرح سے چونٹ گیادنگ کرتے رہیں یہ بہت ایزی میتھڈ ہے کیونکہ نیٹ فیبریک ہے یہ کین کہہ رہا ہے ہارڈ نیٹ ہے جب ہم اگر فل ٹانکہ بھی کر کر اس میں دھاگہ کھیچنے کی کوشش کریں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے تو یا تو نائف پلیٹ آپ اٹیچ کریں اس کے ساتھ یا اس طرح سے یہ بہت آسان اور ایزی ٹریک ہے اس طرح سے جلدی بھی کام ہو جاتا ہے اور یہ والا سائز ہم نے اس سائز کا بنانا ہے چونٹ دے کر جو ہم نے اوپر سکرٹ کا بلو کلر کا رف کپڑا جیسے انر والا کپڑا ہے اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہ سائز ہم نے وہ چونٹ کے ساتھ مکمل کرنا ہے اگر زیادہ ہو جائیں تو ہم گہری چونٹ کر لیں گے کم ہو جائیں گی تو ہم کہیں کہیں سے چونٹ کہیں کہیں سے ایک ایسے توڑ لیں گے یا الگ کر لیں گے یہ دیکھیں کھل بھی جاتی ہے اس طرح کی ہاتھ کی مدد سے ہی چونٹ اب اسی طرح سے اسی ٹریک سے ہلکے ہلکے سے یہ دیکھیں پیچھے کپڑا جا رہا ہے اور ہماری اس طرح سے انگلی کی مدد سے یہ ہم کپڑے کو آگے کی طرف اس طرح کریں گے تو چونٹ خود با خود آٹومیٹکلی دیکھیں کتنے اچھی آ رہی ہیں مارکٹ میں ایسے ٹھول بھی آئے ہیں جس سے یہ گیدنگ وغیرہ ہو رہی ہے لیکن ان کے لئے دوسری مشینیں ہوتی ہیں سادھی مشین نہیں ہوتی بلیک مشین نہیں ہوتی جوکی مشین یا دوسری کمپنیز کی مشین سے ہوتی ہیں ان میں ٹھول ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ گیدنگ ہو جاتی ہے تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ آپ نے کسی ٹھول کی مدد سے تو نہیں چونٹ کی تو آپ کو میں ہم تمام ٹریک دیتے ہیں آپ جو کرنا چاہیں کر لیں اگر آپ کے پاس جوکی یا مسٹو بشی مشین ہے تو آپ اس میں وہ ٹول یوز کر سکتی ہیں وہ بہت ایزی ہو جائے گا اور جلدی بھی سٹرچ ہونے والا کام ہو جائے گا اب یہ دیکھیں اسی ٹریک سے ہم نے تمام سرکل یعنی جو راؤنڈ تھا ہم نے کین کین تیار کی ہے اس میں ہم نے اس طرح سے چونٹ ڈال لی ہے یہ سرکل اتنا ہی ہو گیا جتنا کہ ہمارے سکرٹ والا اوپر کا حصہ اینر والا سائز ہے اگر آپ کو یہ بڑا یا چھوٹا لگے تو آپ چونٹ کہیں سے کھول بھی سکتی ہیں اگر بڑا لگے تو چونٹ تھوڑی سی گہری بھی کر سکتی ہیں یہ دونوں ہی ٹریک میں نے آپ کو سمجھا دیئے اب جو ہم نے اوپر کی سکرٹ ہے اس میں اس کو اٹیچ کریں گے اب ہم نے سکرٹ والا جو پیس ہے اسے راؤنڈ کرنا ہے جیسا کہ آپ کو پتایا تھا جو ہم نے چھوٹے چھوٹے سے کارنر کٹ کرے تھے وہ ہم نے اس کے ساتھ جوڑ یعنی سلائی لگائی ہے اس طرح سے اور پھر ہم نے دونوں ہی سائیڈوں سے اس کو ایکول سلائی کریں گے تاکہ ہمارے پاس یہ راؤنڈ ایسی سکرٹ بن جائے یعنی کہ اندر انر ہے جو وہ ہمارے پاس اس طرح سے راؤنڈ ہو جائے اور جو کین کین والا حصہ ہے فرسٹ فلیئر وہ ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں کیونکہ فرسٹ فلیئر تو یہ سکرٹ والا حصہ ہے سیکنڈ ہم کین کین اور پھر اس کے بعد تھرڈ یہ لیکن میں کین کین کو فرسٹ فلیئر کہہ رہی ہوں تاکہ آپ کو انتازہ ہو جائے کہ ہم نے پہلا حصہ جو چونٹ یعنی کہ آپ کو ہاتھ کی مدد سے چونٹ دکھائی ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں اگر آپ کو یہ زیادہ کم لگے تو جیسے میں ٹریک بتائیے کہیں سے چونٹ کھول لیں اور کہیں سے زیادہ کر لیں اب ہم نے یہ راؤنڈ شیپ میں جو کین کین کا پارٹ لگانا تھا فرسٹ پارٹ تو ہم نے اس کی چونٹ یہ زیادہ بڑا ہو گیا راؤنڈ تو ہم نے کہیں کہیں سے فرسٹ فلیئر کی چونٹ کو کھول لیا ہے تاکہ یہ راؤنڈ والی سرکل جو ہے بلکل یہ ہماری چونٹ کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ کہیں زیادہ کہیں کم اس طرح سے یہ دیکھیں ہلکی ہلکی کہیں کہیں سے کھول لیں ہیں اور کہیں کہیں ایسے جہاں سے زیادہ کھول گئیں وہاں ڈال دی گئیں اب میں آپ کو پورے راؤنڈ کی ایک سلائی لگانے کے بعد دکھاتے ہوں اب ہم نے یہ راؤنڈ سرکل جو نیٹ کین کین کا ہے اور سلک کا ہے یہ اٹیچ کر لیا ہے اس کو پریس کرنے کے لیے جو کین کین کا کنارہ ہوتا ہے جنہیں کہ سلائی والا حصہ یہ اکثر نیچے اوپر ہوتا رہتا ہے تو اس کو ہم نے ایسے اوپر کی سیڈ دونوں جوڑ کو یہ دیکھیں سلائیوں کو اوپر کی سیڈ کر کر تاکہ یہ جو فیبرک ہے یہ بلکل اٹیچ ہو جائے اور اس طرح سے جم جائے پہننے کے بعد میکسی کی لک بہت خوبصورت لگے اب یہ اس طرح سے میں سلائی لگا رہی ہوں اور مکمل راؤنڈ شیپ میں اس طرح سے سلائی نگانے کے بعد میں آپ کو پوری لک دکھاتی ہوں اس کین کین کی اب یہ دیکھیں ہم نے کین کین کمپلیٹ کر لیا ہے میکسی کی اب اس کو صرف ہم نے میکسی کے ساتھ اوپر کا راؤنڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہم اٹیچ کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں بیلٹ بھی ڈال سکتی ہیں الہدہ سے پہننے کے لئے وہ ایکسٹرا ہو جائے گا کیونکہ چاہے آپ اس کے وہ لہنگے کے ساتھ پہنیں چاہے میکسی کے ساتھ پہنیں اگر الہدہ سے آپ بنائیں گی تو یہ آپ کو ہر لہنگے ہر میکسی کے ساتھ پہننے کے لئے ایک ہی الہدہ سے مل جائے گی اگر اٹیچ کرنا چاہیں تو اٹیچ بھی کر سکتی ہیں لیکن یہ ہم نے جو میکسی سلائی کرنی ہے اس میں ہم یہ اٹیچ کریں گے اور یہ دیکھیں ہم نے آپ کو تمام لوک اس کی دکھا دی ہے کہ اس طرح سے کین کین تیار کرتی ہیں ہمارے اکثر سبسکرائبر کہہ رہے ہیں کہ آپ کین کین کا طریقہ دکھائیں تو ہم دکھا رہے ہیں اگر آپ کو یہ طریقہ یہ کٹنگ سٹیچنگ کی پسند آئے تو ضرور ضرور بتائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہمارا کام کیسا لگا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور ٹچ کریں کیونکہ اکثر میرے سبسکرائبر کی بیل آئیکن آف ہوئی ہوئی ہے وہ دوبارہ سے چیک کر کے دوبارہ چیک کر لیں اور ٹچ کریں اور میرے پیج فہمیتہ فیشن بوتیگ کو ضرور لائک کریں کیونکہ اس میں بھی بہت ساری ڈیزائننگ آپ کو ملے گی فیس بک پیچ پر اگر آپ کو یہ تمام باتیں اچھی لگیں تو پلیز ضرور بتائیے گا کمنٹس پر بتائیے گا کہ آپ کو یہ کین کین کی ٹریک کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت تندوستیتہ فرمائے ترقیتہ فرمائے میرا فون نمبر آپ کو میں نے دیا ہوا اگر آپ کو کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو میرے بات سب نمبر پہ بھی آپ پوچھ سکتی ہیں اوکے جی اللہ حافظ